بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے تقریر کر رہے تھے ان سے دریافت کیا گیا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے انہوں نے فرمایا میں سب سے بڑا علم ہوں اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے انہوں نے علم کی نزبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی اور فرمایا کیوں نہیں میرا ایک بندہ ہے جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہ وہاں رہتا ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا اے میرے رب میرے لئے اس تک پہنچانے کا کون سا زامن ہے یعنی کون سا راستہ ہے میں ان سے کس طرح ملقات کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مشلی لو اور اسے ٹوکری میں رکھ لو جہاں تم سے وہ مشلی گم ہو جائے وہ میرا بندہ وہی ہوگا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مشلی لی اور اسے ٹوکری میں رکھ لی پھر وہ اور ان کے خادم یوشہ بن نون سفر پر روانہ ہوئے حتیٰ کی ایک چٹان کے پاس پہنچ گئے وہاں آرام کرنے کے لیے دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ دئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نیند آ گئی اس دوران میں مشلی نے حرکت کی اور ٹوکری سے باہر نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی اس نے سمندر میں اپنا راستہ سرنگ جیسا بنا لیا اللہ تعالی نے مشلی سے پانی کا بہاو روک دیا اور وہ تاہ کے مانن ہو گیا پھر وہ دونوں حضرت باقی رات چلتے رہے یہاں تک کی جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ ہمیں تو اس سفر میں بڑی تھکاوت محسوس ہوئی واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکاوت محسوس نہیں کی جب تک وہ اس مقرر جگہ سے آگے نہ بڑھے گئے جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا خادم نے کہا دیکھئے جہاں ہم نے چٹان کے پاس آرام کیا تھا وہاں میں مچھلی کے مطالق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے اس کے بارے میں شیطان نے غافل رکھا اور اس مچھلی نے تو سمندر میں اپنا راستہ عجیب طور پر بنایا تھا مچھلی کے لیے تو جانے کا راستہ تھا لیکن ان دونوں کے لیے تاجب کا باعث بن گیا وہ دونوں حیران تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم دونوں نکلے تھے چنانچہ یہ دونوں اسی راستے سے پہلے کی طرف واپس ہوئے اور جب اس چٹان کے پاس پہنچے تو ایک بزرگ اپنا سارا بدن ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں انہوں نے اس کا جواب دیا پھر کہا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں سے آیا تو انہوں نے فرمایا میں موسیٰ ہوں انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ انہوں نے فرمایا میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں میں وہی موسیٰ ہوں کہ آپ مجھے وہ علم ہدایت سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ فرمانے لگے اے موسیٰ میں اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم کا حامل ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے آپ اسے نہیں جانتے اور آپ اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم کے شریعت کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے میں اسے نہیں جانتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں انہوں نے فرمایا آپ ہرگز میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے واقعی آپ جس چیز پر کیسے سبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کو علم نے ہاتھا نہیں کیا آپ کے علم نے ہاتھا نہیں کیا پھر دونوں حضرات ساحل سمندر پر چل پڑے تو ان کے قریب سے ایک کشتی غزری انہوں نے کشتی والوں سے بات چیت کی کہ ان کو بھی سوار کر لیں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کرایا لیے بغیر انہیں سوار کر لیا جب یہ حضرات اس میں سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چوچ کو ایک یا دو مرتبہ ڈالا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کر پایا جس قدر اس چڑیا نے اپنی پانی چونچ میں پانی بھرا سمندر سے پانی لیا اور سمندر میں اس کی کمی نہیں ہوئی اس دوران میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاری اٹھائی اور اس کے ذریعے سے کشتی میں ایک تختہ نکال لیا اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کلہاری سے کشتی کا ایک تختہ اکھڑ چکا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ نے یہ کیا کیا ان لوگوں نے ہم سے کرایا لیے بغیر ہمیں کشتی میں سوار کیا ہے اور آپ نے نانستہ تختہ نکال کر کشتی میں شغاف کر دیا تاکہ ساری کشتی والے ڈوب جائیں اس طرح آپ نے نہائی تھی نگوار کام سر انجام دیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھول چوک پر آپ میری گرفت نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ فرمائیں یہ پہلی غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی چنانچہ جب سمندری سفر ختم ہوا تو ان دونوں کا غزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے دھر سے جدہ کر دیا حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم کی جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا اس طرح آپ نے ایک نپسندیدہ حرکت کی ہے حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ مجھے ساتھ نہ لے جائیں میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے چنانچہ وہ دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا ان حضرات کو بستی میں ایک ایسی دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا اور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے پاس ہائے ہم لوگ انہوں نے اتنا تو ہمیں کھانا کھلایا اور نہ ہی ہماری میزبانی کا حق ادا کیا آپ نے مفت میں ان کی دیوار درست کر دی آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لے سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی آپ جن باتوں پر صبر نہیں کر سکتے میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی موسیٰ پر رحم کرے اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو اللہ تعالی ہم سے ان کا مزید حال بیان کرتا ان کے آگے ایک بادشاہ تھا کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح و سالم کشتی ان سے چھین لیتا تھا اسی لیے میں نے اس کشتی میں عیب لگا دیا اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا وہ لڑکا بڑے ہو کر کافر بنتا اور اس کے والدین مومن تھے اللہ تعالی ان کو اور اولاد عطا کرے گا اور وہ جو دیوار وہ دو یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ ایک نیک آدمی تھا اور اس کے نیچے خزانہ گڑا تھا اسی لیے میں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ بڑے ہو کر وہ خزانہ ان یتیم بچوں کو مل سکے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ خزر کا نام اس لیے خزر رکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ خوش زمین پر بیٹھے جب وہاں سے اٹھے تو وہ سر سبز ہو کر لیلہ آنے لگی سبحان اللہ